دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تم ہی تو ہو اوز باللہ اوز باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل لیمدخل صدق و اخرجنی مخرج صدقوں و اجعل ملدنکا سلطان النصیرہ سبحان رب کا رب العزت اما یاسفون و سلامن للمرسلین والحمدللہ رب العالمین خیادم حضرات آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ جب بھی ہم کسی انسٹیچوشن کو پرکھتے ہیں تو پہلے خیال آتا ہے کہ انسٹیچوشن پیدا کیسے ہوا کہاں سے ہوا کیسے اس کو پذیرائی ملی کیسے کتاب علم کا حصہ بنا کیسے احساس انسان میں اترا دھلا خیادم حضرات نسائے ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی بھی وہی حدیث ہے میں نے بہت سارے چیزیں پڑھیں بہت سارے چیزوں کی لطافت رہ گئی بہت سارے کھانوں کے ذائقے رہ جاتے ہیں اور آدمی ان کو یاد کرتا ہے مدت سے مگر جب سے یہ میں نے حدیث دیکھی ہے میرے دل سے لذت نہیں جاتی اس حدیث کے جملوں کی اور صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ جواں میں کلم ہیں کلم اور کلام یہ دو ارادہ چیزیں ہیں مگر بہت ساری کلمیت ہونے کے باوجود کلام میں بلاغت نہیں آتی فساحت نہیں آتی بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے عالم بڑے بڑے پی ایچ دی بہت بڑے لکھیں ہوتے ہیں مگر کلام میں بلاغت نہیں آتی تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خائبر کے دروازے کے سامنے آئے تو ایک جملہ کا یقین جانوں کو جملے کی لذت کبھی میرے جہن سے گئی نہیں ایسی سرزرش ایسی فہمائش ایسا حسن تقلم کہ حضور نے فرمایا بڑے چھوٹا سا جملہ ہے بہت غور کرو گے تو پھر آپ اس جملے کا مزہ پاؤ گے فرمایا بری ہے درائے گئیوں کی سہر چھوٹا سا جملہ جب خائبر کے سامنے یہودیوں کے دروازے کے سامنے اترے اور صبح اٹھے تو آپ نے فرمایا بری ہے درائے گئیوں کی سہر اتنا کمپلیٹ اور اتنا مختصر جملہ اور خادم حضرات جب انسان کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطاکار ہیں تمام بنی آدم خطاکار ہیں مگر سب سے اچھا خطاکار وہ ہے جو تعبہ کرتا ہے خادم حضرات کیا ہمارے ذہنوں سے مدت سے پڑا ہوا وہ جبر مولویانہ دور کرنے کے لیے کافی نہیں یہ حدیث وہ یہ اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں گلٹ کرا کرمینالٹی کا کہ انسان ایک چھوٹی سی خطا کر کے بھی کتنے مایوس حالات سے گزرتا ہے کتنی اداس راتوں سے گزرتا ہے کتنی متردد صبحوں سے نکلتا ہے کیا اس کے لیے یہ حدیث کافی نہیں کہ تمام بنی آدم خطاکار ہیں مگر سب سے اچھا خطاکار وہ ہے جو تعبہ کرتا ہے خادم حضرات تعبہ ہے کیا اس کا انسٹیچوشن کیا یہ میرا ہے آپ کا ہے کس کا ہے تعصف کو رنگ دینا تعبہ ہے تعصف کا کچھ نقاس کچھ شرمندگی کچھ عذر چاہیے غالباً یہ عذر یہ معافات کے جو عمل ہے اس کے کسی بھی بیرونی پیرائے کو تعبہ کرتے ہیں مگر یہ آیا کہاں سے تو خادم حضرات بڑی پرانی بات ہے عبدالعباد میں آدم علیہ السلام جب ڈیکلیئر ہو گئے علم کی بنیاد پر ڈیکلیئر کر دیئے گئے کہ یہ خلیفت اللہ فی الزمین اور فی الاسمان ہیں یہی وہ نائب سلطنت ہیں تو پھر آپ کو بتائیں جس کے پاس کچھ اقتدار ہو جس کے پاس کچھ تھوڑی سی عزت اور منزلت آئے اس کے حریش بھی بڑے ہوتے ہیں تو شیطان نے دور لگایا بہت ساری اور مخلوقات نے بھی چاہا ہوگا یہ کہاں سے کہاں آگیا ہے یہ مٹی سا ہے خاک کا ایک توضا جسے زمین سے اگایا گیا ہو یہ ناگہان کیا بات ہوئی کہ یہ ہم پر آسمانی مخلوق پر غالب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فتوہ دے دیا کہ خلیفت اللہ فی الارد ہے پھر اعتراضات ہوئے علمی مقابلہ ہوا مقابلے میں بیٹھا آدم بچارہ بڑے پرانے حریفوں کے زمانے میں بیٹھا کوئی دس بیس ہزار گزر گئے تختی لکھنے میں پھر اللہ نے ملائکہ کو بلایا جندات کو نہیں بلا جن اس وقت ملائکہ میں شریک تھے ابلی سے لئی جو تھا سردار ملائکہ تھا آرچ انجل تھا آرچ انجل آرچ انجل اگرچہ جن تھا مگر آرچ انجل تھا تو اس مشتری کا مخلوق کو بلایا گیا کہا سناو تمہیں جو ہم نے تختی دے تھی فرشتوں کو بھی دیتی تمہیں بھی دیتی کیا بنایا فرشتے بڑے سادہ سے بڑے ٹروت فول سی مخلوق تھے وہ شیطان کا مکروف ریب تو نہیں جانتے تھے ان کا ایک سادہ سا اطراف آیا سادہ سا کہ اے پروردگار عالم ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو ہمیں بتا دیتا ہے اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اگر آپ غور کریں تو فرشتوں نے آپ کو یہ بتایا اگر آپ کے دور میں اس کو جج کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ Oh Lord God We are simple computers اب ایک computer ہے ایک دماغ ہے جو کچھ بھی ہے اگر اس میں آپ نے ایک سینہ نہیں ڈالا ہوا ایک نام ڈالا ہی نہیں ہوا تو کہاں سے آپ کو جواب دے گا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹل آف کلاسی کب ہوئی تھی تو ایک سیمپل سا آپ جواب دیتے ہیں never read it never known it ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہاں جو ہسٹری کا کوئی سٹودنٹ ہوگا وہ اٹھ کے جواب دے دے گا کہ یہ سان تھا بیٹل آف کلاسی کا مگر جس نے اپنے ذہن میں نہیں ڈالا ہوا وہ کبھی جواب نہیں دے سکتا ملائکہ نے سیدھا سا جواب دیا کہ اے پروردگار عالم assimilation تو تو نے دی نہیں ہمیں اشیاء کو بنانا بگارنا سوارنا تو سکھایا ہی نہیں ہمارے بس تو memory ہے ہی نہیں ہم تو ایک وقتی لمحاتی بات پر کام کرتے ہیں ہمارے impressions تو صرف ان احکام تک محدود ہوتے ہیں جو ہمیں day to day serve کرتا ہے so even after 10,000 یا 20,000 years ملائکہ کو اس تختی سے کچھ نہیں ملا کال ایا آدم او ام بے اکم بے اسمائیکم اے آدم تو نے کیا کیا اسما کا پھر تو جوں آدم تھا ہی بات ہونی آج بھی بات ہونی ہے میں بھی بات ہونی آپ بھی کچھ بات ہونی ہے تو یوں لسٹ شروع کی گنانے کی اس تختی کو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا دیا تھا ہر چیز کا نام رکھ لیا تھا ہر چیز کی شناخت پیدا کر لی تھی ان اسما سے تو پرویدگار بڑے خوش ہوئے بڑے نازاں ہوئے اس تازہ ترین مخلوق پہ اور کہا میں نہ کہتا تھا کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ میں کس کو یہ حق دے رہا ہوں کس کو حکومت دے رہا ہوں کس کو خلافت دے رہا ہوں خادم ازاد مزے سے گزر ہو رہی تھی ساتھی بھی ایک آ گیا تھا حضرت آدم کی اداسی بھی کچھ کم ہو گئی تھی اتفاق کے بعد یہ دیکھیں آپ برا منائیں یا نہ منائیں آدمی کی صحبت آدمی میں نہیں رکھی اس نے آدمی کی صحبت اس نے ایک خاتون میں رکھ دی تھی بڑے مزے سے گزر رہے تھے مگر آخر فتنہ روزگار تھا اب دیکھیں صبح جا بھائی شیطان نے یہ آکے کہا میاں ہو تو تم بڑے خوش اور وارثِ عرض و سما بھی قرار پائے ہو خریفات اللہ بھی ٹھہرے ہو مگر عمر بڑی تھوڑی ہے وقت بڑا تھوڑا دیا گیا تمہیں یہ ہم تو جو لوگ ہیں ہم تو کائناتی مخلوق ہیں عبدی ہیں نہ سہی عزلی نہ سہی عبدی تو ہے نا ہم نے تو عبدالعباد تک جیتا رہا ہے اور تو اور کل کو تیرے بچے بھی ہوں گے تو تم تو اتنی دیر نیچے ہوگے تم فرا پذیر لوگ ہو مر جانے والے ہو وہ بچاری ماں تھی اس کو اپنے بچوں کی بہت زیادہ ابھی آئے بھی نہیں تھے ابھی آئے بھی نہیں تھے عورت کا یہ ایک مرض ہوتا نا ابھی خطرہ آیا بھی نہیں ہوتا اور وہ آگے تک پہنچ جاتی تو اس کو بڑا افسوس ہوا بڑا غم ہوا اور بلاخر شیطان کی اس جال میں الجے اور بہک گئے غلط سوچ لیا اور وہ درخت کا پھر کھا بیٹھ خیادی ناظرات پھر اللہ نے آواز دی کہ میرے سامنے اتنی بڑی خطا اتنا بڑا جرم یہ تو میں نہیں معاف کر سکتا آدم روئے روتے رہے کہتے ہیں برسوں روئے رہے صدیوں روتے رہے غم و علم کے مگر کوئی طریقہ نہیں پتا تھا اللہ کو راضی کرنے کا کچھ پتہ نہیں نا کہ اب میں واپس کیسے جاؤں کیسے میں خدا کو اپنا ہوں پھر کیسے اللہ کو راضی کروں ادھر اللہ کو بھی یہی پرابلم نا کہ اس کے اپنے بال تو ہے کچھ نہیں میں کیا اس کو دوں توفتن کہ یہ آخر دوبارہ ہم ایک جگہ ہو جائے ہیں بندہ اور خدا ایک جگہ ہو جائے کوئی ایسا پرابلم تو خیادی ناظرات حیرانی کی بات ہے کہ اللہ نے القا کیے کلماتِ توبہ آدم نے خود سے نہیں لیے آدم نے کوئی توبہ کا لفظ نہیں چنا اللہ نے خود القا کیے کلماتِ توبہ آدم کے سینے پہ تو توبہ کا پہلا سراغ اس وقت ملا جب انسان جو ہے جب آدم جو ہے اتنی بڑی حسرتوں کا شکار آدم جو ہے اتنی بڑی خطا کا مرتقب آدم جو ہے وہ اتنا پریشان اور نظار اور ویران تھا کہ سوائر ہونے کے اس کے پاس کوئی کام نہ تھا اس کے پاس لفظ نہ تھے خیال کئی ترتیب نہیں پا رہے تھے کہ دوبارہ ہمسائیگی پرودگار کے لیے کیا کوشش کروں این اس سمیں اللہ کو رحم آیا بہت ہی کرم آیا بڑی محبت آئی اپنے بندے پہ اور القا کیے کلماتِ توبہ آدم کے سینے میں اس لیے کہنہو طواب الرحیم کہتا میں توبہ قبول کرنے والا تھا تو خیال درہاں ذرا غور کیجئے جس توبہ کے کلم آدم پہ نازل فرمائے گئے اور وہ کلمات بھی بتائے گئے ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تخفلنا وطرہمنا لنکوننا من الخاسرین تو خیال درہاں جس توبہ کے کلمات اللہ نے نزول فرمائے آدم کے سینے پہ اب آپ میں سے کوئی ایسا سیانہ بھی پڑا لکھا بندہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی نازل کردہ کلمات کو قبول کرنے سے انکار کردے گا کوئی حیزن آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے گا اور ان کلماتِ آلیہ کے ساتھ جو اللہ نے سینے آدم پہ ہلکا کیے اور اس نے چاہا کہ مجھ سے اس انداز میں معافی مانگی جائے اور اس نے چاہا کہ یہ معافی مانگے اور میں معاف کر دوں پھر آپ بتائیے کہ کیا اگر کوئی شخص آج بھی توبہ کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے کلمات کو قبول نہیں کرے گا وہ اپنے ہی الفاظ کو رد کردے گا is there any reason for this ایسی کوئی وجہ موجود ہے کہ آپ توبہ سے شرمسار ہو جائیں ایسی کوئی وجہ یہ ہے کہ آپ تعصف کے ان کلمات کو جو اللہ نے آپ کی زبان میں ڈال دیئے اگر وہ کہے جائیں کیا اس میں کوئی گرامیٹیکل غلطی ہوگی آپ کو کیا کہہ وہ جملہ جو اللہ نے سینہ آدم پہ ہلکا کیا کیا اس میں کوئی گرامیٹیکل غلطی ہوگی کو اللہ نے ہاف چھوڑ دیا ہوگا اس کو یا اللہ کی مرضی ہوگی کہ مزید چار پانچ شرح شروں کے ساتھ یہ جملہ بولا جائے سادہ سے تو جملہ تھا جملہ اکھر میں بڑا امپورٹنڈشتہ ہوگا ہے خادین و حضرات ہر گناہ گلٹ نہیں پیدا کرتا پاگل نہیں ہو جاتا بندہ خطا کرتا خسارہ ضرور ہوتا ہے خسارہ کس میں ہوتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ انسان کو برابر پیدا کیا گیا گناہ و ثواب کے بالکل درمیان میں ڈھالا گیا اس کو اج دے دیا گیا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا نفس انسان کو بالکل درستگی میں بھیجا گیا اسی پہ تقویٰ الہام کیا گیا اسی پہ آپ کے تمام خطا کے خیالات بھی الہام کیے گئے اب اس میں اگر دس پندرہ سٹیپ آپ ادھر ہو جاؤ گے اور اچھی جگہ کو غلط جگہ سے بھرو گے یا اچھے خیال کو برے خیالوں سے مکس کرو گے یا بیرونی اور خارجی دنیا سے آئے ہوئے سمٹمز کو غلط انٹرپرٹ کرو گے اور اس کا جواب غلط دو گے تو خاضین و حضرات یہ گناہ گلت نہیں بلکہ خسارہ پیدا کرے جائے آپ نقصان میں چلے جاؤ گے آپ کو دوبارہ بائلنس کو پلٹنا ہے اسی لئے قرآن حکیم نے گناہ کے بجائے لفظ خسارہ استعمال کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرَنَا وَتَرْحُنَا اگر تو بخشے گا نہیں اور اگر تو ہمارے مغفرت قبول کرنے کا مطلب ہے تو پھر خسارہ ہمارا ختم ہو جائے گا خاضین و حضرات توبہ وہ واحد شاہ ہے جو آپ کے خسارے ختم کر دیتی ہے توبہ ہر صورت قبول کی جاتی ہے اس کے ناقبول ہونے کا اندیشہ کرنا پر وردگار پر شبا کرنے کے برابر ہے خاضین و حضرات موحدت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ ہر صورت درود قبول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں درود قبول کرتا ہے اور اگر درود کے درمیان کوئی چیز مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہو سکتا پاکیج بن گیا نا ادھر بھی درود ادھر بھی درود بیج میں اگر آپ اپنے کوئی خواہش بھی لڑک آجی تو وہ بھی قبول ہو جائے تو اسی طرح یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے ہر حال میں قبول کرنا ہے کیونکہ یہ اپنی ڈیوئی چیز ہے اس کی اپنے الفاظ ہیں جب ہم یہی الفاظ اس کو وابس کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ ہم لوٹاتے ہیں تو سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ یہ بڑا سب سے بڑا علمیہ جو ہمارے اندر پہلے ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو زمین پر اللہ چاہتا ہے اور جو اگر نہ اسے ملے گی تو وہ کوئی شاید قبول نہیں کرتا ایسی کیا چیز ہے کہ جو زمین و آسماء میں اللہ جو بندے سے متوقع باقی تمام گناہوں کی وہ پورا نہیں کرتا تو اس کے لئے اس نے توبہ سے کلین ہی رکھ رکھی کل یا عبادی اللہزین آسرف والا انفزم لا تک نہ تو میں رحمت اللہ باقی گناہوں کو تو صاف کرنے کے لئے اللہ کی رحمتی کا پی ہے کل یا عبادی اللہزین آسرف والا انفزم وہاں بھی اسراف کا لفظ ہے آپ نے دیکھا گناہ اسراف ہے آپ نے جو چیز جائز خرچ نہیں تھی ناجائز خرچ تھی آپ نے جو چیز بچا کے رکھنی تھی اس کو خرچ کر دیا تو گناہ ٹیکنیکلی قرآن کی ترم میں گناہ نہیں ہے اسراف ہے کل یا عبادی اللہزین آسرف والا انفزم تمہارے نفس نے تمہارے خیالات نے تمہارے زندگی کے معاملات نے بہت ساری غلطیاں کر کے تمہیں خسارے میں ڈال دیا ہے مگر سب سے بڑا خسارہ تب ہوگا لا تک نتوم رحمت اللہ جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ اے بندو میرے تو اتنے گناہ ہیں اتنے گناہ ہیں کہ کبھی معافی نہیں ہو سکتا تو پھر اس نے خدا پر جبر کیا زیادت کی اس نے اپنے روپر ظلم کیا کیونکہ خدا وند کریم یہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ کوئی کسری نہیں چھوڑی لفظ جمعیہ میں کوئی کسی قسم کی ایکسپشن نہیں چھوڑی اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ میں تمام گناہ ماف کرتا ہوں جملہ تمام گناہ ماف کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ وَائِ بِكَوز اِنَّهُ ہووالغفور الرحیم تو ہم نے کوالٹی میں چیز کو دیکھنا ہوتا ہے چیز دیکھیں کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیز بھی قرآن میں کر دی ننانوے اسماں ہوں گے سو اسماں ہوں گے اللہ کے ساڑھے چار آزار اسماں بھی قرآن میں تراکیب کے ساتھ درد ہیں تمام ناموں کی اپنی اپنی مسلحت ہے عزت ہے ان کا کرم ہے زمین و اسماں میں تمام کرشمہ ہائی قدرت انہی اسماں کے مرہونے منت ہیں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ نانوں کو خدا نے باقی ناموں پہ تھوڑی سی بزرگی دے دیں ہو اللہ 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 لا الہ اللہ علم الغیب والشہادت ہو الرحمن الرحیم ہو اللہ 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 الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ امہ یشرکون ہو اللہ الخالق البار المصبر لہ الاسما الہزنا یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں زمین و آسمان میں سب ہی ناموں کی تصویح کرتے ہیں وہ والعزیز الحکیم تو خاضر حضرات آپ نے دیکھا کچھ اسما کو زیادہ معزز کر دیا کچھ کو منشن کر دیا یہ اکیس اسما کو بڑی برکت دی فسو فتول غاب میں سیدنا شیخ عبدال قاض زلانی نے لکھا اگر کسی شخص کو قربت خدا ون منظور تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کر سیدنا حضرت ابو دردہ کی حدیث کے مطابق جس نے تین دفعہ اعوذ باللہ السمی علیم من الشیطان وعظیم پڑھ کر ایک دفعہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرمائیں تو ستر ہزار ملائکہ اس کی حفاظت کے لئے متماکن کیا جاتے ہیں صبح سے شام تک حضرت حضرت اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے یہ دیکھنا چاہے کہ سب سے بڑا اسم وہ کون سا ہے جو زمین و آسمان پہ خواہی ہے تخلیقات کی نسبت سے بندگان خدا کی نسبت سے تو پرورجگار عالم نے فرمایا کہ میں نے تخلیقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی یعنی تمام اسما کی کارکردگی وہی رہے گی جو ہے مگر میری رحمت ان تمام چیزوں پہ غالب آ جائے پھر جب رحمت کو خدا خدا تو نہیں بٹا سکتا تھا ہمیں کتنا رحمان ورحم بندہ ہوتا تھا کسی پہ دیمانسٹریشن ہوتی تھا 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 تو پھر اللہ نے ایک دوسرا حافظ تخلیق کیا یعنی اللہ کے رسول کی شکل میں اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں اگر تمہارا یہ پیمبر رعوف ورحیم ہے اور تمہاری بخشش کی حرس رکھتا ہے اور تمہاری کائنات کو سمارنے کے لیے یہ اپنی دن اور رات جلا رہا ہے اور زندگی بتا رہا ہے تو پھر یہ سوچو اگر تمہاری پیمبر کبھی تمہاری خطا پر ناراض کی نہیں ہوئی اگر ہر وقت تمہارا پیمبر تمہارے لیے خطا قلب کر رہ معافی قلب کر استغفار قضاء ہے تو پھر وہ اللہ جو محمد کا بھی رب ہے وہ کتنا مہربان ہوگا اور آپ کا گناہ کتنا ہوگا چھٹانکہ ہوگا کیا ہوگا کتنے بڑے گناہ کر لوگ جب سے پیدا ہوئے ہو جب تک مروگے کتنے بڑے فاسق ہو سکتے ہو کتنے بڑے فاجر ہو سکتے ہو کتنے بڑے ظالم ہو سکتے ہو ایک شرط ہی ہے نا ایک شرط ہے اور شرط وہی ہے جو اللہ نے کہا لَا تک نتو مرحمت اللہ کہ کسی بھی گناہ کے سرزاد ہونے کے بعد ایک رجت چاہے تو جب انسان نے تاقل کو پیدا کیا عقل کو پیدا کیا انسان کو بخشی انسان کو جملہ تخلیقات سے معزز کیا تو ایک شرط لگا صرف ایک شرط اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بنانا چاہے ہوں کہ لوگ گناہوں کو کیوں فضیلت دیتے ہوں اصل کام کو فضیلت نہیں دیتے تخلیق کائنات کا باعث گناہ اور ثواب کی آزمائش نہیں تھی تخلیق کائنات کا باعث ایک ایسی ہستی تھی جو اللہ کو پہچان سکتے اگر کوئی سنگولر حدیث ہمیں حدیث کدسی موجود ہے جو پرپس آف گارڈ پہ ہے why did he create us why did he create us یہ اصل سوال تو اصل سوال کا جواب صرف ایک حدیث کدسی سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ یوم عزل سے جب اللہ نے اپنی بشمار تخلیقات کا شرف دیکھا تو اس نے چاہا کہ اسے کوئی اپریشیٹ کرے میری تخلیقات کی تعریف کی جائے مجھے تخلیقات کار جانا جائے مجھے خالق کو باریو المصور کی نظر سے دیکھا جائے جب اس نے یہ تصور تو پھر اس نے انسان کے ذمہ کام لگا دیا یہ کام ممکن نہیں تھا یہ کام ممکن نہیں تھا ایک غلام کو کیا بتا تعریف کیا ہوتی ہے ایک اندہ دند اور بیکار ایک ویل سیٹ روٹین والی تخلیق کو کیا بتا جس کے ساری چیزیں پہلے سے ریکارڈ ہوں گی اس کے جین پر اور اس کے جین پہ خدا کی شناخت ریکارڈ ہی نہیں ہے تو او کیسے تعریف کرے گا اس کے لیے ایک ایڈیشنل کوالٹی چاہیے تھی ایک خاص صفت چاہیے تھی ایک اختیار چاہیے تھا ایک ادائے نو چاہیے تھی انسان کو عقل چاہیے پھر اِن آرز نَلَوَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتَ وَالْعَرْزِ وَالْجِبَالَ پھر ہم نے وہ امانت زمینوں پہ نازل فرمائی آسمانوں پہ نازل فرمائی پہاڑوں اور پہاڑوں کی مخلوقات پہ نازل فرمائی سارے گھبر آ گئے جب امانت کو وصول کر کے پہچان نہ پہچاننے کا مسئلہ آیا جو سزا سنائے گی تو سارے ہی ڈر گئے فَعَوَيَّا يَحْمِلْنَا وَحَمَلَ الْإِنسَانَ وَعَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ سارے ہی ڈر گئے جب انجام دیکھا آقل پانے کا تو سارے ڈر گئے جب ذہن رضا جب اس سیادت ملنی شروع ہوئی تو تمام مخلوقات کو سعودہ بڑا خسارے کا نظر آیا جب جہانم دیکھی اور جنت کی دوری دیکھی آوال بہت دور تھا عذاب بہت قریب نظر آیا فَعَوَيْنَا يَحْمِلْنَا وَعَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلْ آلِنسَانَ سارے ہی ڈر گئے ہم سے سیانے نکلے ہم آج جنہیں گڑا کہتے ہیں وہ ہم سے سیانے نکلے ہم جنہیں گڑا کہتے ہیں ہم سے زیادہ اقل مند نکلے ہم جنہیں بچھو اور سام کہتے ہیں وہ زیادہ ذہین نکلے انہوں نے نہ کر دی انکال کر دیا جب جہانم کے رستے دے کے خطوط دے کے اونٹوں اونٹوں کے سائز کے شولے بڑھگتے لیکن رسک بہت بڑا ہے امپوسیبل رسک اتنا بڑا ہے کہ لیا نہیں جا سا ہے وَحَمَا لَحَلْ انسان انسان نے آگے بڑھ کے فورا شوخی بڑھتی پر نہیں کس دن پیدا ہو رہتا ہے شوخی بڑھتی ناز میں آئے حکومت مل رہی تھی تمکنت مل رہی تھی ضرور تھا وَحَمَا لَحَلْ انسان پھر اللہ نے کہا اِنَّا ہُو کَانَا ضَرُور مَنْ جَهُنَا اِنَّا ہُو کَانَا لَحَلْ اَسْتِمَيْتِ کر سکتے کہ میں اس سرزمین سے سلامت نکل جاؤں گا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اور تمہارا دشمن تمہیں غیاب میں دیکھ لیتا ہے تم نے اسے دیکھ سکتے اور تمہارا دشمن تمہاری گھات میں ہے یہ تمہیں دیکھ لیتا ہے تمہیں بہکا سکتا ہے تمہیں اندے اور اور بہرے کر کے یہ اپنی طرح انسانویشن دے لیتا ہے یہ ڈیسیشن بدل جائے گا خادم اللہ سادہ سی بات تو آج نظر آتی ہے سات عرب کے قریب انسان ہیں لے دے کے ڈیڑھے گرب مسلمان ہوں گے اور اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے زیادہ ریجڈ نہ بھی ہوا جائے تو ساڑھے پانچ عرب انسان جو ہے وہ شیطان کے حوالے ہو چکا ہے باقی رہ گئے ہم تھوڑے سے ڈیڑھ عرب مسلمان اور ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو بھی اگر ان کو سنگولرلی دیکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ دنیا بھر قائل ہے کہ ہم تو خدا کو نام مان کے خام خام پریشان ہیں خدا کو ماننے والے ہم سے زیادہ کرپ لوگ ہیں یہ سب کو پتا ہے ہمارے واپس پلٹنے میں کیا چیز حائل ہیں اللہ نے کیا تعریف کی شناخت کی یہ سب کو پتا ہے ہمارے واپس پلٹنے میں کیا چیز حائل ہیں اللہ نے کیا تعریف کی شناخت کی شناخت کی سب پیمبروں کے ذمہ صرف ایک کام تھا ایک کام سب پیمبر یہ کرتے تھے تمام قرآن دیکھ لیجئے پیمبروں میں ایک صفت بار بار شمار کی گئی ہے انہو اوابن حلیم توبہ کرنے والے تھے واپس مرنے والے تھے حلیم اتبع تھے خادم حضرات توبہ رجت کا نام ہے مرکزی حصیت کو پلٹنے کا نام ہے شکست خردگی ہو یا فتح دونوں صورتوں میں واپس آنے کو توبہ کرتے ہیں اور توبہ جتنی جلدی ہوگی اتنا اس شخص کے لیے مقام مغفرت اور عزت کا باعش ہے یہ تمام فیصلہ ٹائمنگ پہ ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ انہو اوابن حلیم کہ تمام پیمبر واپس لوٹنے والے تھے جلدی جلدی لوٹنے والے تھے اور حلیم اتبع تھے تو جتنا فاصلہ آپ کی توبہ میں ہوتا ہے اور خسارے میں ہوتا ہے جتنی جلدی واپسی ہوتی ہے اتنی جلدی آپ کو ہنام ہوتا ہے اتنی جلدی آپ کے بیلنسز کلیر ہو جاتے ہیں اتنی جلدی آپ کا خسارہ پولا ہو جاتا ہے اس لیے پہلی جو ڈریکٹ نصیحت ہوتی ہے کہ کبھی بھی اپنے سیلف کو اسراف پر ارنے نہ دیں خطا ہے تو قبول کرو خطا ہے تو اسے فوراں قبول کرو کہ اس کا مداوہ اپنی توبہ میں کرو ایسا نہ ہو توبہ کا ویسے اوصاف بڑے ہیں توبہ ہی اصل انسانیت ہے توبہ ہی مغفرت ہے توبہ ہی رحمت ہے توبہ کے بغیر کوئی پیر فقیر پیمبر بھی جو ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ توبہ کیا کرو میں دن میں سو مرتبہ توبہ کروں استغفار پڑتا ہوں حضور نے فرمایا میں دن میں سو مرتبہ استغفار پڑتا ہوں کب انگلیوں پہ گن کے کبھی ویسے جب میرا پیمبر جو ہے اتنی عظمت کے باوجود پوری رحمت کے مالک ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بخاری کی حدیث ہے وَاللَّهُ مُوتِ وَآنَا قَاسِمُن وَاللَّهُ مُوتِ وَآنَا قَاسِمُن اللہ آتا کرنے والا اور میں بانٹنے والا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ سٹور کے مالک کے بغیر آپ جاؤ گے کہاں مانگنے کے لئے جاؤ گا سٹور والا ہے تو اُدھر بیٹھا ہوا اللہ نے تو مال ڈال دیا ایک سٹور میں اب سٹور کا مالک تو اس نے محمد رسول اللہ کو بنا دیا آپ ان سے ہٹ کے جاؤ گے کہاں وَاللَّهُ مُوتِ حضور نے فرمایا اللہ آتا کرنے والا ہے وَآنَا قَاسِمُن میں بانٹنے والا ہوں تو میرا کہہ سکے گا کوئی مشرق و مغرب کا کوئی بندہ اسے مردہ کہہ سکے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سِبِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْنَاوُ وَلَا قِلَّهَ تَشْرُونَ جب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری اکل کو نہیں بتا وَلَا قِلَّهَ تَشْرُونَ بھئی ہر چیز تو نہیں نا اللہ نے تمہیں کھول کے بتا دیوئی کہ موت کیسی ہے موت کے پیچھے کیا ہے موت کے بعد آیات کیسی ہیں تم اتنے لائق ہوتے خود بخود نہ سمجھ جاتے یہ جو بڑے بڑے علماء دین جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں حضور زندہ ہیں کہ نہیں ہے اگر ان کو اتنی عقل ہوتی تو خدا یہ کیوں کہتا وَلَا قِلَّهَ تَشْرُونَ اگر تم حیات کے اس پیٹرن کو جانتے ہوتے جس پیٹرن سے محمد و رسول اللہ کو غجل کیا گیا ایک پیٹرن سے دوسرے پر ڈال دیا گیا تو تم کبھی یہ کلا نہ کرتے کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں اس قسم کے تو گفتگو انسائلٹنگ ہے وہ کیسے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہ سکتا ہے جو انہی کی امت کے دسمیں شہری کو باقاعدہ زندہ سمجھتا ہے اور ان کو مرضا کرتا ہے یہ کبھی پروٹوکول میں آیا ہے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تو یہی وہ بات ہے کہ ہم آج بھی اگر خدا کی رحمت سے آشنا ہونا چاہیں گے آج بھی ہم اس توبہ کا خسارہ دور کرنا چاہیں گے تو ہم میں شفاعت رسول کی ضرورت نہ ہو شفاعت رسول کی ضرورت نہ ہو وہ جو صاحب کرامت ہے جو صاحب رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ذرا دیکھو نو قرآن کی ڈکشن کیسی عجیب سی ہے ادھر کہہ رہا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ادھر کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ رَبُ الْعَالَمِينَ وہی ہے نا رحمت العالمین ادھر ہی ہوگا نا جہاں رب العالمین ہوگا عالمین کا لفظ تو ایک ہی ہے نا دونوں سے یہ رب العالمین ہے وہ رحمت علی العالمین ہے ہاں اتیاط اس میں ہے کہ وہ مالک نہیں ہے وہ مدار المحام ہے وہ منتظم ہے وہ بانٹنے والا ہے ویڈاوٹ پرابر جو سی کوئی شخص بھی بغیر پرابر چینل کی کائناتِ بالا کے رشتوں کو نہیں جان سکتا عدب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوگا اللہ اللہ بکارنا شکر آپ کبھی بھی نہیں مازرکتے آپ پھر ادھر ہی آوگے اللہ نے کہا کیا کون سے کتاب میں کہا کہاں سے بیلنس ہوئے کیا خطاؤں کے رینکس ہیں کیا جزاؤں کے رینکس ہیں اور اگر یہ سارے حق بھی نہ پورے کر سکیں تو پھر خسارہ کیسے پورا ہوگا پھر خسارے حضرتِ قاب بڑی تسبیحات کرتے ہیں ہمارے لوگوں میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا قاب ضرور پڑھا کرو فرمایا یا رسول اللہ اتہائی کر دوں فرمایا اور پڑھا کرو کہا یا رسول اللہ میں نشب کر دوں فرمایا اور پڑھا کرو فرمایا یا رسول اللہ درود ہی نہ پڑھا کرو فرمایا کفائت کرے گا ایک تسبیح جو تمام تسبیحات کو کفائت کرتی ہے فرمایا درود کفائت کرے گا خادم ازاد اندہ کو توبہ سے تھوڑی سی دلچسپی ہے بندوں کے توبہ کرنے سے ایک تو اس نے ایک انہیرنٹ فلاو رکھ دیا ہے نا آپ ساتھ کے بیچ میں بڑے مجھے کی آئے تو ایسے آدمی سوچتا ہے کہ دیکھو ہمارا ایڈوانٹری کہاں سے نکل رہا ہے اللہ دینہ یڈ تانیبول کبائر الاسما والفوایشا ایڈوائز ہے اگر تم بڑے گناہوں سے پرہش کرو بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بڑے گناہوں سے پرہش کرو چھوٹے چھوٹے تم کرو گے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا خود خدا کہہ رہا ہے لام کہتے ہیں چھوٹے وقفے کو چھوٹے وقفے کو تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو کرو گے مگر خادن حضار there is a point in it لم کہتے ہیں وقفے کو کچھ خطائیں ایسی جو چھوٹے وقفوں کے لئے ہوتی ہیں پھر آگے دوسری آیت جوڑ ہو نا آپ تو بالکل صاف پتہ لگتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا اور صغیرہ وَلَمْ يَسِّرْ وَلَا أَنْفُزِهِمْ اور اگر اسرار نہ کرو اپنے نفس کی حالت پر میرے شیخ سیدنا علی بن عثمان حضیوئی کا ارشاد اگرامی ہے کہ ایک ولی سے بھی ستن مرتبہ گناہ کبیرہ سزدہ دوسکتے ہیں اگر اتنا بڑا قطب الاقتعاب علم و حکمت و منطقہ اتنا بڑا استاد اگر یہ شخص کہہ سکتے ہیں تو اسے کیا مراد لیے کیا اجازت دے رہے ہیں لوگوں کو خطاہ بھی نو نوڈ اٹھال اگر آپ غور کرو تو استرابی گناہ وقتی گناہ یہ مستقل سوچوں کو خراب نہیں کرتے ہیں یہ تعصفات تائے کے ریٹر کرتے ہیں مگر جس گناہ کہ آپ مکمل عادی ہو جائے اس کیلئے تعبیلات آپ کے بس جمع ہو جائیں تو وہ آپ کی جسمانی خطا سے بڑھ کر آپ کا ذہنی گناہ بھی ہو جاتا ہے اور جب ذہن میں اس کمپیوٹر میں فلا آ جائے خادیروں حضرات ہمارے سب کے کمپیوٹر میں تھوڑے تھوڑے آتے ہیں گربر ہوتی ہے وائرس لگتا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ اس وائرس کو دور کرنے کے لیے جب ہم مذہب کو چنتے ہیں تو مذہب بھی وائرس زدہ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مستقل بیٹ ڈیمیچنگ جو ہے ایک مرز ہم میں پیدا ہو جاتا ہے جو ہماری قبروں تک ہم سے جدا نہیں ہوتے اس قسم کی خطائیں جو ہیں وہ بہت بری ہیں اس قسم کے خسارے کبھی پور نہیں ہوتے دیرمور یہ کہا گیا کہ ایک پہچان تو سب سے بڑے خسارے کیے کہ آپ مستقل اس پہ قائم ہو جاؤ ایک پہچان ہے یہ کہ وہ خطا جس کو آپ مستقل حرض جان بنا لو اور دوست بنا کر اس کو پالتے نہ ہو اور بڑی دیر تک وَلَمْ يَسِّرُ وَلَانْ ہاں اگر تم اسرار نہ کرو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی صغیرہ ہے اور اگر تم اسرار کر کے مستقل کرتے جاؤ تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئے میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے حضرت ابو ذر ساتھ تھے ماز بن جبل ساتھ تھے تو فرمائے جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام گناہ ماف ہو گئے اور دوزہ کی آگ اس سے دور ہو گئی تو حضرت ابو ذر نے اچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کبیرہ حضور خاموش پھر آپ نے یہ پڑا پھر کہا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام گناہ ماف ہو گئے پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا گناہ کبیرہ بھی جب تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے کہا تمہاری ناک خاکا لود ہو چاہے وہ دنا ہو چاہے وہ قتل ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو جس نے ایک دفعہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام جملہ گناہ ماف ہو گئے اور کبھی بھی اسے دو دخ کی آگ چھونا سکے گی خاندی مددہ مسئلہ یہ کیا ہے ایسی وجہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے بھی again i will take you back to the same old commitment اللہ کے لئے آپ کی پوری زندگی میں صرف ایک چیز اپورٹن ہے ایک چیز اور وہ ایک چیز کا معاوضہ لینا چاہتا ہے جو اس نے آپ کو دی ہے وہ حق ہے جب اس نے یہ امانت پیش کی تو سارے ڈر گئے کسی نے یہ نعمت نہیں اٹھائی اور انسان نے اٹھا لی یہ اگل انسان نے اٹھا لی اللہ نے اس امانت سے جواب لینا ہے خاندین حضاء پہلی بات تو یہ آپ میں سے کون اپنی عقل کو امانت سمجھتے ہیں آپ دوست کو ملکیت سمجھتے ہیں آپ دوست کو میری عقل کہتے ہیں میرا خیال کہتے ہیں میرا دماغ کہتے ہیں میری فضیلت ہے وہ میں سوچتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں مگر خدا کی ڈیوئی اس امانت کو کبھی امانت بھی پاس رکھنے کو ہوتی ہے بیسیکل ہی تو اس کو لوٹایا جانا ہے پھر اس کے لوٹایا جانے میں فرض کونسا حائل ہے فرض ایک ہی حائل ہے وہ جو قبر کے شروع میں پوچھا جاتا ہے جب دو گیلیکسیز نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک طب انتہا درجے کی خوبصورت گیلیکسیاں جو ہیں نظر آ رہے ہیں دوسری طب عذاب کی گیلیکسیاں جو تو ایک کوڈ ورڈ میں آپ سے جواب لیا جائے گا وہ لوگ عقل دے تھی میاں اس کے سہارے تم نے ایک چیز کو پہچاننا تھا ایک چیز کو وہ اللہ کی ذات تھی کیا زمین سے گزر کے ایش و عشرت کے بعد تمام اچھے اچھے خوراک کھانے کے بعد سہروں صحت کے بعد بیوی بچوں اور مردوں سے اختلاف کے بعد اصول شہواریت اور نفسانیت پورے کرنے کے بعد اور باقی تو چھوڑو نہ میرے سوال کا جواب لائے ہو چھوٹا سا سوال مر ربوں کا تمہارا رب کھان تھا کھان تھا تمہارا رب زندگی میں کبھی سوچا کہ میرے رب کھان تھا زندگی میں کبھی تکلیف و تکلیف فرمایا کہ اپنے اللہ کو پہچان کے چلوں کبھی خیال آیا کہ میرا بھی ہے خیال عذاب جن کو خیال آتا ہے ان کے بارے میں میں آپ کو ایک حدیث ضرور سنا ہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے بڑے اترام کے ساتھ تو حضور نے فرمایا تو ایک صحابی نے حج کیا یا رسول اللہ ہم پر ہم تک آپ کے تعلیمات پہنچ رہے ہیں ہم کبھی گناہ نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول کا چیرہ سرخ ہو گیا غصے سے کہا تم یہ کہتے ہو کہ تم کوئی گناہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہیں زمین سے اکھار دے گا زمین سے برباد کر دے گا تمہیں مٹا دے گا اور پھر نئے لوگ لائے گا اور وہ نئے لوگ ہیں وہ گناہ کریں گے اور اللہ سے بخشش آئیں گے اور خدا ان کو بخشنے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا کرے گا نسبتا تم جیسے متقیوں کو دیکھنے میں خادم ازراد یہ ہے فلسفہ جو اللہ کی طرف سے آتا اور ہمارے مدرسوں سے جو فلسفہ نکلتا ہے وہ درہ دیفرینٹ ہوتا ہے یہاں عذاب و سواب کی کڑی شکنجی لگے ہوئے ہیں ہر بچہ ہر بڑا ہر عورت جاتی ان میں پہلے اس کو جکڑے جاتے ہیں پھر اس کے اعزان کھینچے جاتے ہیں پھر اسے ٹاک پہنائے جاتے ہیں پھر اسے جہنم میں افتر کیا کیا رتبے دیے جاتے ہیں اور مقدس آئی باپ ایک پاسے بیٹھے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا اختلاف ہے ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز انٹرپلٹ نہیں کرنی ہوتی ہے مگر فرض کرو جیسے میں یہ تو کوئی صحیح مسلم کی حدیث بھی چھوٹی چیز نہیں ہے نا اب اگر یہ حدیث سنا دو تو بعض لوگوں کہیں گے یہ حدیث غلط ہے دوسری دوسری بخاری میں سے نکال دو کہیں گے یہ بھی حدیث غلط ہے اپنی مرضی کے خلاف تو حدیث سننی نہیں نا انہوں اپنی مرضی کے خلاف سب سے بڑا جو خادرین حضرات اس وقت کی مصیبت ہے ہر آدمی قرآن و حدیث سے وہ حصہ چنتا جو اسے سوٹ کرتا ہے وہ حصہ عورت کو کہونا بھئی تو وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے کہا ہے مرد کے بارے میں کرنے وہ حصہ اسے نہیں آتا ہوگا مگر اسے اپنے والا حصہ پورا پورا تھا اسی طرح مرد کو کون بھئی عورت سے کوئی اچھا سلو کر یہ تو کیا کرتا ہے کہتے ہیں نہیں مجھے تو اللہ نے رتبہ دیا ولی رجالِ علیہِ ندارہ چاہتا وہ حصہ کبھی نہیں پڑے گا جو عورتوں کے بارے میں یہ کون سا اسلام ہے جس کو ہم پارچ لی ٹوٹا ٹوٹا کر کے اپنے مقاصد کی آج کو دنیا فیسن آگیا ہے جو کا اچھی سی دوائی نکلتی ہے نا جو کا اچھی سی دوائی اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ مسنون ہے یہ حدیث میں آئی ہے دو چار چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مگر پرانے زمانے میں بھی متعدد احادیث ان دوائیوں کے بارے میں لکھے گئے جن کے بارے میں کوئی کہا گا نہیں کہا مگر ان کو بیچنے کے لیے ایک حدیث ہے جاتا ایک حدیث ساتھ ہے جاتا یعنی اللہ کے رسول خانہ کعبہ اور محصد نبی سے دے کر دور دراز تک ان کا عشم گرامی بیچا جا رہا ہے اس کو تجارتن یوز کیا جا رہا ہے یہ وہی اشراف عرب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے روزہ رسول کو مسمار کرنا چاہتا آپ کو بتایا جن کے اب حکومت اللہ ان کو عقل دے سب سے پہلے انہوں نے روزہ رسول کو مسمار کرنا چاہتا پھر جب نکل آئے لوگ مدینہ کے لوگ تو آپ پتہ ہیں رسول سے بڑی محبت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ گھر میں جو چیز بھی جی کسی کے بعد چوری جی کسی کے بعد تھوڑا سا کسی کے بعد سب لے کے نکلائے اور نے کہا دیکھو میاں باقی تم نے جنت وقی اجار دی ہم نے برا نہیں منایا مگر اگر اس گھر کو آپ آنکھ بھی اٹھا کے دیکھو گے تو ہم مدینہ کے سب لوگ قتل ہو جائیں گے مگر تمہیں آگے نہیں بڑے خیر غنیمت ہوئی چھوڑ گئے نامنی شاہ ورنہ آج آپ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ روزہ رسول ادھر تھا یا ادھر تھا آج آپ ڈھونڈ رہے ہوتے آپ یقین جانئے ایسی صفاقیت تو روح عالم پر دیکھی نہیں جا سکتی بھئی آپ نے ایک رسم خراب کرنی ہوتی ہے آپ نے ایک رسم خراب ہو گئے قبروں کی مٹی پوجی جا رہے گیا ہمیں بھی ڈک ہے آپ کو بھی ڈک ہے تو اس کا مدعوی یہ قبر ہی اٹھا دو صاف کر دو اللہ اللہ خیر کر دو حضرت عمر کا دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب بیعت رضوان کو نکالا تھا تو صرف اس آج کے منتیں مانی جا رہی تھی بڑے چڑھارے دیا جا رہی تھے وہ تو بیعت رضوان کو ایک بت بنا لیا تھا مگر مسلمان کے بارے میں ایک بات یقینی ہے چاہے وہ مارا ہے یا ماتھا ہے یا کمزور ہے یا اچھا ہے ایک بات مسلمان کے بارے میں بہت یقینی ہے میں آپ میں سے کسی سے پوچھ رہاں ریلیجنز کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے مسلمان there is such a geometrical precision about the oneness of God in Islam no mythology is possible کہ اسلام کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسی یعنی جس قدر انتہائی سختی سے نظریہ وحدانیت کی اتنی سختی سے geometrical precision جس طرح geometriki لائنیں پکی ہوتی ہیں اس طرح جمہوریت خدا واحد کی وحدانیت اس طرح سختی سے محافظت کی گئی ہے اس کی کہ کوئی بھی اس میں mythology کوئی بدھ پرستی ممکن ہے پھر ہم قاہل کو ہر دوسرے بندے کو بدھ پرست کہنا شروع کریں بلیہ اصول تاہر غیر غیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان کتنا جھوٹا صحیح کتنا منافق صحیح کتنا بیمان صحیح جب بھی کسی سے پوچھو کہ خدا کتنی ہے تو ایک ہی جواب دے گا خدا ایک ہی ہے پھر آپ کو اس سے کیا اختلاف لے جاتا ہے آپ نیتوں کی دیکھنے والے کون ہوتے ہیں کیوں اتنا زارہ پریشان ہوتے ہیں تو سب سے حضرت حضرت نوح علیہ السلام پیامبروں کی اپنی اپنی جائے تھی تو میں وہ جانے قرآنی آیات پڑھ دوں یہ توبہ کرتا کیا ہے یہ اتنا ہے تو آپ نے فہموا فَقُلْ تُو اَسْتَغْفُرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ قَانَ غَفَّارَا لوگو اپنے رب سے استغفار کرو توبہ کرو وہ بخشنے والا ہے خالی بخشنے والا نہیں ہے دو چار چیزیں اور بھی ہیں یُرْسِلَ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا جب تم ایسے کرو گے وہ کسرت سے تم پر بارش بھیجے گا یعنی استغفار کا ایک زمنی فائدہ یہ ہے کہ وہ کسرت سے آپ پر بارشیں بھیجے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَنْحَارًا بڑا سامنگ کریئٹ ہو جاتا ہے بخش اس کے بعد کہ نہ صرف وہ اے لوگو استغفار کرو اپنے رب سے وہ بخشنے والا ہے وہ کسرت سے تم پر بارش بھیجے گا تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا تمہارے لئے باغات بنائے گا تمہارے لئے نہر جانی فرمائے گا سادہ وزرات وجہ صرف ایک ہے صرف ایک کہ اس نے تمام عقل کی صرف ایک پرائیورٹی رکھی ہے The top priority of the mind is to know your God اس کے بعد باقی کے سارے کام کرو کھاؤ پیو بلکہ اس کے بعد وہ جو اللہ نے کہا اللہ اللہ ماں کہیں کہیں تم ضرور خطائیں کرو گے مگر اگر تم نے ڈاو پرائیورٹی کو مینٹین کر لیا اپنی اس عقل مختصر سے اس زندگی مختصر میں اس لمحہ عارضی میں اگر آپ یہ پہچان گے کہ پہلے ہمارا اللہ ہے اور ہمارے تمام خسارے کو پورا کرنے والا ہے وَإِلَّمْ تَخْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنِ الْخَاسَرِينَ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کوئی خسارہ پیچھے پورے کرنے والا ہے تو ربِ کعبہ کی قسم ہے کہ تم کامیاب ہوگئے تم یقیناً اپنے رب کے حضور سرخ روح ہو جاؤگے میں اپنی طرف سے نہیں ہوں میں اس کی دو مثال ہے حدیثِ رسول سے ضرور دوں گا یہ ایسے نہیں کہا ہوتے کہ یَا آئیُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ طَوْبَةً نَسُّهَا بہت ہمارا توبہ کرنے کے لئے کیونکہ اس کی ایڈوانٹیجز ابھی آپ نہیں جانتے ایک تو یہ بات کہ توبہ کبھی غیر مقبول نہیں ہوگی ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے کلام کو اللہ خود رد کر دیتا تو منسوخ کر دی یارتی توبہ کے کلمات منسوخ نہیں ہوئے اللہ کبھی بھی توبہ کو بغیر قبول کیے نہیں چھوڑ سکتا ہاں اس کی اثرات آپ کی زندگی پر مختلف آ سکتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا استغفراللہ استغفراللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا استغفار بھی بہت خوبصورت ہے رب اخفر لے و تب علیہ انکا انتا تواب الرحیم رب اخفر لے و تب علیہ انکا انتا تواب الرحیم یہ اللہ کے رسول کا اپنا استغفار ہے فرما جس نے جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا ہر تنگی سے اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہو یہ خاطر وقت کی بات آئے ہم توبہ کرنے کے فورت ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ابھی رزق آ رہا ہوگا وقت تھوڑا ستھ لگے گا نا جب تک اللہ یہ نہیں دیکھ رہتا کہ تم استغفار میں کتنے اسری اور کتنے جالی ہو تب تک تنہیں ایشو ہوں گی مراعات نہیں ایشو ہوں گی خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہاں اگر آپ کا شعار استغفار ہو جائے تو اللہ کا شعار تو اکرن رحم و کرم ہے اس نے تو دینے ہی دے رہا ہے ویسے بھی دے رہا ہے ورنہ دنیا میں کوئی زندہ نہ ہوتا اگر وہ رب العالمین نہ ہوتا تو کوئی بھی زندہ نہ ہوتا فرما ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو اس لیے کہ میں خود دن میں سو مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ توبہ کے نفس آپ کو سکھا رہا ہے اور رسول کی سنت یہ ہے کہ دن میں خود سو مرتبہ پتہ آپ کو بڑے سارے لوگ اٹھ کے کہیں وہ لوجی وہ تو پاکس ہیں ان کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ حدیث مسلم ہے حسن ہے صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کیا توبہ کرتے ہوں گے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا مشہور کول ہے کہ جو چھوٹے لوگوں کی نیکی ہیں نا وہ بڑے لوگوں کی گناہ سمجھے جاتے ہیں ہم تو بڑا پوچھو دیں چھوٹے نئی کام کر کے مگر بڑے لوگوں کو پوچھو نا تو وہ بڑا برا مناتے ہیں کہ یہ تو عام آگتے ہیں ان کو نیکی کون جاتا ہے دیکھنا ہمیں نے ایک اندھے کو سڑک کے پار کر دیا میں تو پورا ہفتہ اس کا ذکر کروں گا میں نے بڑا کمال کیا بڑی انسانیت کا کام کیا میں تو بہت ہوں چاہا انسان ایک بڑا آدمی کہ یہ تو انتہائی معمولی انسانی کام تھا یہ تو ہر انسان کو کرنا چاہے چاہے کتنا بھی برا ہو اس میں کیا اچھی فضیلت ہے کہ تم نے کو بڑا کام کر دیا تو چھوٹے آدمیوں کے نیکی ہیں جو نا بڑے آدمیوں کی گناہ ہوتا ہے اگر اسی پر ایک پڑا لکھا بننا نازکار بیٹھے کہ میں نے ایک اندھے کو پڑی سرک پر چھوڑ دیا تو اس سے پوچھا تو جائے گا تیری اکل کام نہیں کرتی اس کے لئے تم عزت طلب کر رہے ہو یہ جو ہر انسان کی خصلت میں ہونا چاہیے تم اس میں مغر کر رہے ہو کوئی اس سے بڑا کام کرتے تو مانتے ہیں یہ وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سو سو مرتبہ میں بھی توبہ کرتا ہوں کوئی وجہ نہ ہو فرض کرو کوئی وجہ نہ ہو توبہ مانگنے کیا تو کیا یہ بڑی وجہ نہیں ہے یہ وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سو سو مرتبہ میں بھی توبہ کرتا ہوں کوئی وجہ نہ ہو فرض کرو کوئی وجہ نہ ہو توبہ مانگنے کیا تو کیا یہ بڑی وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے توبہ کو پسند کیا نہیں ہے اگر مجھے پتا ہو کہ اللہ کو توبہ کرنے میں زیادہ پسند ہے تو میں گناہ کروں نہ کروں توبہ تو ضرور جاتھ میرے لئے بہت بڑا واسم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے راضی اس کو کرنا ہے کسی اور کو نہیں کرنا میں نے راضی میں نے تو راضی اللہ کو کرنا ہے میں تو اس کے قریب ہونے کی خواہش کہنی ہے میرے دل میں اگر آرزوِ قربت ہے تو وہ اللہ کی ہے مجھے گناہ و ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو خدا سے انس رکھتے ہیں وہ کم از کم اون آداد کا شعور رکھتے ہیں جو اللہ کو پسند رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں خادم ازاد آپ نے بڑے نام تو سنے ہوں کہ فنا فی رسول فنا فی اللہ فنا تو بعض اوقات ان لفظوں کی وجہ سے آپ بڑی غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں یہ فنا کوئی مرتا نہیں ہے رسول کے اندر جا کر کوئی اللہ کے رسول اللہ کے اندر مرتا نہیں ہے فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا سادہ سا مطلب ہے کہ میں اپنی آداد چھوڑ کر رسول کی آداد اختیار کروں اور کوئی میں اپنے اندر اللہ کی آداد پیدا کروں میں جو صبح و شام اسے رحمان و رحیم و کریم کہتا ہوں تو میرے اندر بھی تو کوئی ایسی صفت پیدا ہو جائے میرے اندر تو صفت ہے غضب کی کہر کی ظلم کی اگر میں خدا میں فنا ہونا چاہتا ہوں تو میں ان آداد سے گریش کرنے کے لئے لوگ کہتے ہیں تسبیح کیوں کرتے ہو کہ اللہ کو پسندی بڑی ہے اتنی زیادہ پسند ہے کہ دمین و آسمان میں اس سے زیادہ پسند کوئی چیز نہیں ہے فرما قرآن کی تلاوت کرو بڑے لوگ کہتے ہیں تسبیح قرآن پڑھنا ہے تسبیح نماز ہم بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں قرآن بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے وَعَقْمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِ مگر قرآن نے ان دونوں کو علیدہ کر دیا ہے اُتْلُوا مَا اُحِيَا عِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ قرآن کی تلاوت کرو وَعَقْمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو اِنَّا خَلَاةَ تَنْحَانِ الْفَاحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یہ تمہیں فوش اور منکر سے روک دیتی ہے دو چیزیں ہوگی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَلُ مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے دیکھیں ادھر تین چیزوں کا ایک اٹھا ذکر کیا ہے قرآن کا ذکر کیا ہے نماز کا ذکر کیا ہے مگر یہ فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَلُ مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے میں احران ہو خاتین و حضرات کہ وہی بات ہے ایک آیت اپنی لئے اٹھا رہے تھے بھر جب ہم ان کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یاد دیکھو تم جو بھی ہو اعتراض کرنے والے اگر تم یہ کہنا قرآن اللہ کا ذکر ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دونوں اذکار مگر یہ جو تیسرا ذکر ہے زیادہ کرتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَل مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے اس لئے ہم تصمی کرتے ہیں سَبْحِصْمَ رَبِّكَ الْعَالَى سَبْحِصْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی خدا نے سات مصبحات چھ مصبحات تخلیق ہیں آپ کو پڑھنے کو جس میں تلقین ہی تصمی کرنے کی اور ایک دو سورتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں دی ہیں جن کو اگر آپ ایک مرتبہ پڑھو تو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب خادرین و حضرات ایک ہزار مرتبہ دوسری آیات پڑھنے کے ثواب کے برابر ہیں اور ایک تو یہ سورہ حشر کی ہے ان آیات کو مصبحات میں یہ دو آیات ایسی ہیں جن کو پڑھنے کا ثواب کم سے کم ایک ہزار آیات کے برابر ہے ایتنے چھوٹ چھوٹ جائیں تو نسخیں ہیں ایک دفعہ ایک ہی دفعہ دن میں پڑھ کے نکل جاؤ آپ کا کم از کم بنیادی خرچہ تو نکل آئے گا ایک ہزار مرتبہ اس کا ثواب ملے کر دو اور دیکھو کتنا آسان ہے جہاں خطرہ زیادہ وہاں صلاح زیادہ مسجد میں نماز کا کیا صلاح ہوگا وہ دو چار دس جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ستر گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کلے پر نکشتہ ہو جاتا ہے مگر اگر تم بازار میں سے گزرتے ہوئے بازار میں سے گزرتے ہوئے لا الہ الا اللہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و یحی و یمیتو حی اللہ یموتو وہو آلا کل شہن قدیر اگر غلطی سے یاد آجائے اور آپ پڑھ دو تو دس لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے دس لاکھ اتنا مسجد میں نہیں ہے ادھر دس لاکھ نہیں ہے بھئی جدہ مقابلہ زیادہ جدہ ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہو فران چل رہا ہو جالسازی چل رہے ہو جہاں مکر و فرید کی چادریں تنی ہوئی ہوں جہاں بات بات میں خدا کی جھوٹی قسم اٹھائے جا رہے ہیں وہاں اللہ کو یاد کرو تو دس لاکھ دو مسجد میں تو ہوتے ہی اللہ اس میں آپ کو اتنا زیادہ ایڈیوانٹیج نہیں ہے چلتے پھرتے فضکر اللہ دیکھیں اتنا کبھی اللہ واضح ہوتا میں حیران پھر بھی ہم اس پر جگہتے ہیں وَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پڑھ چکونا فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَامٌ وَقَعُودٌ عَلَى جِنُوبِهِ جب تم نماز پڑھ چکونا تو پھر اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے کرو ٹھوٹا فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَاكُمْ جب تم باقی کام پورے کرلو فَذْكُرُ اللَّهَ قَذِكُرِكُمْ آبَاؤ ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباؤ اجداد کو کرتا آو اشادہ ذکر ذرا زیادہ کرتا تاکہ اللہ تمہیں یہ وہ تعلق ہے جو توبہ سے رجوع میں آتا ہے یہ وہ تعلق آپ کو خدا تب ہی یاد آسکتا ہے اور توبہ تب ہی کی جا سکتی ہے جب آپ اللہ کے ٹچ میں رہو گئے ہمارے لئے برین جواب نہیں نکال سکتا اس چیز کا جو اس میں ہم نے ریکارڈ نہیں کیا لوگ کہتے ہیں تسبیح کیا ہے خاتم ازاد تسبیح اس برین میں اللہ کا ریکارڈ مہیا کرنا ہے تاکہ مصیبت کے وقت غزلت کے وقت آپ کو وہاں سے جواب نہیں سکے آپ بستور ہاؤس ہی نہیں ہے جواب کا آپ کو پاس ڈیٹا نہیں ہے اللہ کا جب ڈیٹا نہیں ہے تو خدا کی طرف سے آپ کو جواب بھی نہیں ملے گا تو یاد اور توبہ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے حضرت انس بن مالک رہاں سے اچھی خوبصورت مثال دی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے جنگل میں کسی کو کھویا ہوا اونٹ مل جائے جیسے کسی وہ کیا ہے یہ بڑے خوبصورت شہر ہے نا رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئے جیسے بھی رہنے میں چپکے سے بہار آ جائے تو اصل میں انسان کی جلتی ہوئی کائنات میں اجڑتے ہوئے لمحوں میں جب اللہ کی یاد کے ساتھ یاد آنا ضروری ہے نا تب تو توبہ کرو جانا تو پھر انسانی آیات کے ذرے ذرے پر بہار چھا جاتی ہے آنسوں کی رمک جو ہے سہراؤں میں شبنم کے قطروں کی جلے گیتی ہیں اور دلوں میں قداس میں اضافہ ہوتا ہے اور دوستی اور محبت کا سراغ ملتا ہے ندامت توبہ سے ہے توبہ ندامت سے ہے اگر کسی شخص کو اپنی کسی غلطی پر ندامت ہو توبہ کے مترادف ہے اور میرا خیالی ہے یہ سب سے کم حلقا پرت ہے توبہ کا نادم ہونا شرمسار ہونا کس سے آپ نے کبھی وہ غالب گاشر سنا کہ دھانکے کفن نے داغے ایوبے برہنگی ہم تو حرال میں برے گندے سڑے ہیں اب بائیولوجیکلے دیکھو اس طرح میں نے کہا بہت سرے ایسے مقامات پر انسان کو دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئے ایکاش میں انسان نہ ہوتا جب میں ازبطالوں میں گیا میں نے کہا کیا حشر کرتے ہیں انسانوں کا مرد اور عورتوں کا تو دل کہتا ہے کاش انسان ہی نہ ہوتے ہیں جانوروں کی طرح کئی گل سڑ گئے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر حال میں انسان اپنی اُسرتِ حال پہ ہوتا ہے ہر چیز میں کمی ہے ہر شائع میں کسی نہ کسی سکست و خسارے کا گمہ ہوتا ہے یہ تو یہ داغ غالب نے اچھا کہا ہے دھام پہ کفن نے داغِ اُیوبِ برہنگی کہ یہ تو اللہ کہ کرے کہ کفن نے ہمارے عیب دھام پہ لیے کفن نے ہماری برہنگی کے داغ دھام پہ لیے دھام پہ کفن نے داغِ اُیوبِ برہنگی میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا حضرین و حضرات ندامت ہی توبہ ہے کفارت الزمب الندامہ گناہ ہم کا کفارہ ہی ندامت ہے جو جیسے میں نے آپ کو شیخ حجویر کی بات سنائی وہ جنابِ صدیقِ اکبر کے اس کول سے مشتق ہے کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پہ ہڑنے والا شمار نہیں ہوتا اس کے برقس ایک عجیب و غریب خیال ہے ہمارے علماءِ حضر کا کہ دیکھو جی کیا سمجھا ہوئے مزاق بنایا ہوئے انہوں نے گناہ کرتے رہتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں اصل میں ہمارا جتنا معزز طبقہ ہے ریلیجس لیڈرز کا یہ انہوں نے صرف مذہبی علوم کی تلقین نہیں کرنی ہوتی ہے انہوں نے خدا سے مختلف ٹھیکے بھی لیا ہوتا ہے بہت شاری کسی مولوی نے اللہ سے عذاب کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے یہ میں نے لوگوں کو دینا ہے کی کانٹریکٹ بیسیس میں یہ اچھی بات کیوں نہیں بتاتے ہیں یہ ڈھرا ڈھرا کے جو مارتے ہیں اچھا آئے کہ آپ اچھے بچے کو انعام دے کے کیوں نہیں سکھاتے ہیں ضرور مار مار کے کیوں سکھاتے ہو کوئی ترغیب بھی تو دیکھو دیکھو اگر گناہ سے عذاب سے دراتے رہو گے تو وہ تو کہے گا ایک دن دھیٹ ہوئی جائے گا نا کہ ٹھیک ہے کہ پھر نہیں بکشن ہوتا تھے نا بھائی کوئی ترغیب ہی تے دو دیں تھوڑی سی اور کسی کو کہو دا دینا بھائی کوئی بھی کناہ کر لے یار تو مر سکتا ہے واپس آ سکتا ہے تو کم از کم سے دروازہ تو ہمہ وقت کھلا رہتا ہے تو دائیدِ ربانی تو مقصد کے میں جاتی ہے بخشش میں جاتی ہے ظلم و ستم میں نہیں جا رہے ہوتی یا مار بیٹ میں نہیں جا رہے ہوتی جب تک سکرات میں آخری ایک لمحہ باقی ہو وہ ملٹی سیکنس پہ مشتمل ہو ملٹی سیکنس ہو اب تو کونوں ان کو یار توبہ کے حکمتوں بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ تو حال وقت کی توبہ کرتا ہے کہتے ہیں یہ اسرائیلیات ہیں یہ جھوٹ ہے ایک شخص مر گیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا میں نے پورے نام اعمال میں ایک چھینٹا تکبیدی پڑا کسی نیکی کا اتنے گناہ اس نے کہا یا بات سنو مجھے ایسے کرنا مجھے دفع نہ کرنا میں پکڑا جاؤں گا مجھے دفن شفن نہیں کرنا مجھے آگ لگا دینا تو ذرا میری خاک جو اس کو ڈیوائیڈ کر دینا تھوڑی سی بہل کا حل پہ تہن دینا تھوڑی سی اوکیانوس میں پھینگ دینا جو میرے قریب بہیرہ تو روم ہے دو چار اس میں چھانٹے دے دینا اور کچھ پہاڑوں پہ پھینگا خیر مر گیا مر گیا تو پردگار عالم نے ہر چیز کو حکم لیا کوئی آگ سے جنے پانی میں ڈوبے مچھلیوں کے پیٹ میں جائے اللہ تعالی نے حکم لیا ہر چیز کو تو جو حصہ تم نے اس کا لیا واپس کرو پلک جھپکنے کے موصور حضور اللہ کے سامنے کھڑے تھے اللہ نے کہا یہ کیا تو نے عجیب و غریب بارمند تک نکال دی کہ تمہارا خیال تھا میں تمہیں واپس نہیں لاسکوں گا تم نے اپنے آپ کو پانیوں پر پینگ دیا آگ میں جلا دیا تو اس نے کہا اے میرے مالک و کریم باقی چیزیں تو بڑی مشتبے تھیں ایک مجھے بات کا یقین تھا کہ تُو ہے اور تُو نے چھڑنا میرا ککھ گئی کہتا ہے اللہ مجھے پکا یقین تھا کہ تُو ہے اور میرے یاد بھی کوئی نہیں تھا کوئی نیکی میں عذر کرنے بھی قابل نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس لیے کہا کہ چلو میں اس طرح وسیعت کر جاؤں تاکہ میں پکڑا نہ لاؤں تو اللہ نے اسے کہا یار بات سن یہ یقین ہے تُو جہاں اتنا یقین تھا میں ہوں کہتا ہے یا اللہ باقی تو بڑی یقین تھا یہ تھا کہ تُو ہے ضرور میں نے کہا یار ایسے اچھے یقین والے کو میں کیسے مات جا تُو بخش دیا جو کہا ایسے اچھے یقین والے کو بہن لوگ گناہگار ضرور ہوتے ہوں گے لوگ خطاکار ضرور ہوتے ہوں گے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرما کہ آدم کی اولاد تمام خطاکار ہیں مگر سب سے اچھا خطاکار ہوا ہے جو توبہ کرتا ہے مگر ہمارے اتنے سارے خطارے ہیں اتنے سارے ہم اللہ کو کیا سے اللہ ہم یہ کوئی شائل آوکے اوپر بیٹھا ہو کوئی جوز بیٹھا ہو تمہارے خساروں کے تول کے تمہیں بخش دے گا رحم کرے گا وہ سے کہا میرے ہاتھ وہ جہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہیں تھوڑا تھوڑا سی چیز ان میں سے نگلتی ہے اللہ کہتا ہے ان فاسقوں اور فاجروں سے کہو کہ تم کنجوس ہو میرے ہاتھ مغلولہ نہیں ہے میرے ہاتھ کشیدہ نہیں ہے میرے ہاتھ بند نہیں ہے کائنات اور زمین و آسمان کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں جہدر چاہوں بانٹوں جہدر چاہوں ترخشیم کروں ہاں جو مجھے مانتا نہیں اس کو میں کیسے دے گا جو مجھے جانتا ہی نہیں اس کو کیسے دے گا تو سپریم task of the human intellect is to know God this is the top priority of every human mind اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے بس ایک گناہ نہ کوئی کرے تو انہ الشرکہ لظلم عظیم وہ ظلم ہے شرک کرنا مگر ایک بہت بڑا گناہ ہے جو زمین و آسمان میں قدر یعنی خیر کا باعث اگر کوئی نہیں بن سکتا تو وہ گناہ ہے کہ آپ خدا کو جانو ہی نہیں مانو ہی نہیں اس لئے تمام جملہ گناہوں کے بعد بھی ایک جملہ ضرور آئے گا کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس پہ اللہ نے نعر دوزخ حرام کرتا ہے وَمَّا عَلَيْنَا اِلَّا الْوَلَاقُ Thank you very much Thank you